السلام علیکم مائی فرینڈز گوڈ مارننگ آج کے بلوگ میں آپ کا سحابت ہے دوستو تو آج کا دن بہت ہی ہیٹ ٹریک بھرا رہا دوستو میرے لئے میں جلدی جلدی آسوگا اٹھی بریک فاسٹ لنچ سب کچھ ریڈی کری اور میں پھر آفیس چلی گئی آفیس جانے کے بعد یہ آفیس کے بعد والا یہ سوٹ ہے دوستو تو میں آفیس گئی بس وہاں پہ آٹو ہی بند تھا پھر میں باپس لٹ کے آئی اور یہ دیکھیں میں ناستہ کرنے لگی تو پہلے مجھے دیکھا کھیرہ تو میں کٹ کے وہ کھانے لگی اور یہ دیکھیں میں نے لنچ جو سے یار کر کے گئی تھی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دال چاول سپ چھوڑ کے گئی تھی اور یہ میں لنچ باکس ریٹرن لے کر آئی پھر میں نے اپنا ناستہ کیا پھر یہاں میں بنانا لے کر آئی تھی وہ بیٹھ گئی میں کھانے کے لیے اور آج اتنی کڑی دوپ تھی دوستو اتنی کڑی دوپ تھی آج پھٹنا میں اتنا زیادہ گرمی تھا دوستو مت پوچھئے وہ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آج کتنی دھوپ ہے اور اتنی گرمی بھی ہے اور لائٹ بھی بہت زیادہ ہی جا رہا تھا اور ان ویٹر بھی اتنا چارج نہیں تھا دوستو بس اس ناستہ کرنے کے بعد میں چلی گئی سونے اور سو کے جیسے یہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں آپ کو کتنا دھوپ ہے دوستو کتنی کڑی دھوپ ہے اور وہ سونے میں چلی گئی سو کے اٹھے دیکھیں چار بج رہا ہے اور یہ دیکھیں پٹنا کا موسم کتنا بدل چکا تھا بلکل ہی اندھیرہ اندھیرہ اور بارش ہی بارش میرا بیٹا نہا رہا تھا یہ میں دکھا رہی ہوں بلکل اندھیرہ چار بج رہے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ پوری رات ہو رہی ہے اتنا اچھا موسم رومانٹک موسم پھر سے پٹنا کا ہو گیا دوستو اور دیکھیں میرے گلی کا لک دیکھیں گلی میں پورا پانی بھرا ہوا تھا یہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں پھر میں نے نیچے جا کر بھی تھوڑا شوٹ کر ویڈیو بنا لیا اتنا پانی اتنا پانی کلی سے باہر جانے کا بھی راستہ نہیں تھا یہ دیکھیں بچے کیسے کھیل رہے بارش میں کیونکہ صبح میں بہت گرمی تھی دوستو بہت زیادہ گرمی تھی اور اللہ تعالی نے ہم لوگ کی سن لی اور بارش پس بارش دے دی تو یہ تو کافی اچھا ہوا کہ بارش پٹا میں ہو گئی کیونکہ بارش دو دن سے بہت زیادہ یہاں گرمی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نہ آئیں بارش میں میرا بیٹا بہت زیادہ نہ آیا اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے لنچ کرنے کے لیے چار بج رہا تھا تو میں ایک جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ہمیسا سو جاتی ہوں لنچ کے ٹائم میں اور چار بج اپنا لنچ کرتی ہوں تو بس میں اور میرا بیٹا لنچ کر رہتے ہیں اس کا آج کا فیبریٹ اس کا دال چاول ہے وہ دال چاول کھا رہا تھا بینہ گھی کے وہ دال چاول کھاتا نہیں ہے اور یہ میں دکھا رہی ہوں کہ میں روٹی اور سبجی کھا رہی ہوں کیا چاول کھانے کا بلکل بھی موڈ نہیں تھا دوستو اور یہاں میرا بیٹا فیبریٹ ہے اس کا دال چول تو بینہ گھی کے دال چول کھاتا نہیں ہے بس وہ گھیلانے کے لیے چلا گیا اور پھر ہم دونوں نے اپنا لنچ فینیس کیا اگر میرا یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہو دوستو تو پری چینل کو لائک سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر بہت اچھا لگا ہو تو ایک شیئر بھی کر دینا یار شیئر کرنے میں کیا جاتا ہے اوکی بائی تو آپ کا یہ لنچ میرا یہ لنچ کیسا لگا دوستو آپ کو بائی